ناول پردیسی درخت مصنف نصیم حجازی پہلا حصہ برہنہ چٹانے اور عظیم دریہ باب نمبر چھے اگلے دن دس بجے کے قریب وہ کشتی پر سوار ہو رہے تھے یوسف نے جو ٹانگا پسند کیا تھا اس کا گوڑا انہیں کشتی سے کوئی بیس قدم کے فاصلے تک لے آیا تھا باقی راستہ انہیں گھٹنے گھٹنے پانی اور کیچر میں پیدل چلنا پڑا سامان اٹھا کر رکھنے کے لئے ایک کلی اور ایک گریلو نوکر پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے پانی کی سراہی کے علاوہ ایک تھرماس بشکارپور کا مزبان اسٹیشن ماسٹر اپنے گھر سے لے آیا تھا ان کا سامان رکھوانے کے بعد مزبان اسی ٹانگے پر واپس چلا گیا تھا ایک سفید ریش سکھ جسے ایک نوجوان کشتی تک پہنچانے آیا تھا ان کا ہم سفر تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا بیٹا تم اتمنان سے جاؤ تم میری فکر نہ کرو دوب تیز ہو رہی ہے تم جا کر آرام کرو نوجوان نے بوڑے ملح سے مخاطب ہو کر کہا بھائی یہ میرے باپوچی ہیں ان کا خیال رکھنا بوڑے ملح نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں کشتی بڑھ چکی تھی اور تنگ چھپڑ کے اندر سکڑی سمٹی سواریو کا دم گھٹ رہا تھا لیکن لالچی ملح لوگوں کی چیخ فقار کے باوجود مزید سواریاں لاتنے پر مصرر تھا یوسف نے جلدی سے اپنا بیک کھولا اور اس میں سے دو خجور کے پنکے نکال کر نصرین کو دیتے ہوئے کہا نصرین یہ لو ما جی کا گھرمی سے بورا حال ہو رہا ہے پھر اس نے اپنی کمیز اتار کر ٹی شٹ پہن لی اور کمیز بیک کے اندر ٹھوسنے کے بعد نصرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا نصرین اب اس بیک میں بہت سی اہم چیزیں جمع ہو گئی ہیں ان سب کی حفاظت آپ کے ذمہ ہیں اچانک اس کی نگاہ فریدہ احمد پر پڑی ان کا گھرمی سے بورا حال تھا یوسف نے پانی کی سراہی سے ایک گلاس بڑھا ترماز سے کچھ برف نکال کر اس کے اندر ڈالی اور ما جی کو پیش کرتے ہوئے کہا لیجئے پانی پی لیجئے اس نے قبول کرتے ہوئے کہا بیٹا میرا دم گھٹ رہا ہے خدا کے لئے مجھے اس قید کھانے سے نکالو ما جی آپ باہر آ جائیں یوسف نے کہا وہ لڑ کھڑاتی ہوئی اٹھی اور چپڑ سے باہر ایک جگہ بیٹھ گئی وہاں اگرچہ دوٹ تھی لیکن کھلی ہوا میں اس کے چہرے پر تازگی آگئی تھی ایک اور خاتون اور اس کا خاون بھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھ کر آگے بڑھے اور نسرین کی نانی کے قریب آ بیٹھے بھوڑا سکھوئے کھسکتا ہوا سامنے دوسرے کونے پر پوچھ گیا میں ملاہوں میں سے ایک جو باس پکڑے ہوئے تھا چلایا سب اندر چلے جاؤ باہر کوئی نہیں بیٹھے گا جو باہر بیٹھے گا اسے ہم کشتی سے اٹھار دیں گے مسافر پیچھے کھسکنے لگے لیکن نسرین اور اس کی نانی جان پریشان سی ہو کر یوسف کی طرف دیکھنے لگی ملاہ پھر چلا آیا امہی سنتی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس نے ابھی اپنا فکرہ پورا ہی کیا تھا کہ یوسف نے آگے بڑھ کر بھاس پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے موہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ پانی میں جاگ گرا لوگ شور مچانے لگے دیکھو بھئی کشتی پر فساد نہ کرو یہ ڈوب جائے گی یوسف نے بلند آواز میں کہا آپ پریشان نہ ہوں میں کشتی چلانا جانتا ہوں اور انشاءاللہ اسے اکیلا کنارے لے جاؤں گا ان ملاہو کی بتمیزی برداشت نہیں کی جا سکتی پھر وہ بڑے ملاہ کی طرف متوجہ ہوا جو کشتی والو کا لیڈر معلوم ہوتا تھا تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو اٹھو باس پکڑ لو ورنہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اور سنو بھائیو کسی کے لئے اس جلیل چھپڑ کے اندر بیٹھنا ضروری نہیں ہے تم اسے توڑ کر نیچے پھیک دو کبھی حیکل ملاہ جو تھپڑ کھا کر پانی میں گرا تھا کشتی پر دوارہ سوار ہو کر سر جھکائے کھڑا تھا بورے ملاہ نے کہا بے وکوف کے بچے تم سب کا بیرہ گھر کرو گے اور پھر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا دیکھو بھائیو آپ اتمنان سے باہر نکل کر ہوا کھا سکتے ہیں لیکن یہ صرف ایک کشتی ہی نہیں ہمارا گھر بھی ہے کدا کے لئے اس کی چھت کو کوئی نقصان نہ پہچائے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ایک سانے کے اندر ساری فضا بدل گئی بورے سکھ نے کہا اوہ کاکا بگوان تیرا بلا کرے ذرا میرا ہاتھ پکڑ کر سہارا دینا یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کشتی سے نیچے لٹک کر پانی میں گھوتا لگا دیا پھر کئی لوگ بھاری بھاری کشتی سے اتر اتر کر پانی میں نہا رہے تھے ایک جگہ کشتی گنے درختوں میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک یوسف نے دیکھا کہ ایک درخت پر ساف لٹک رہا ہے اس نے پھر پلے ملاح کی طرف متوجہ ہو کر کہا دیکھو یا تو تم راستہ بول گئے ہو یا جان بوجھ کر کشتی کو غلط راستے پر لے جا رہے ہو اس کشتی کو اس جگہ پر رہنا چاہیے جہاں سے سرک گزرتی ہے جناب اس طرح لاستہ لمبا ہو جائے گا تمہیں معلوم ہے کہ کشتی کو درختوں سے دور رکھنا کیوں ضروری ہے سنو اب کشتی اس سرک سے ادھر ادھر ہوئی تو میں چھپڑ کو آگ لگا دوں گا آگے پانی اتنا کم ہے کہ ہم پیدل چل کر جاسکیں گے بوڑے ملاح نے اپنے ساتھیوں سے کہا اوہ بے وکوفو اپنا بیڑا کیوں کرواتے ہو جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح کرو گروب آفتاب کے قریب کشتی دوسرے کنارے پر پہنچ چکی تھی اور محمود علی اپنے نوکروں سمیت ان کے استقبال کو پوچھ چکا تھا نسرین کی نانی نے کہا یوسف بیٹا مجھے کشتی سے اترنے سے پہلے اس راہی میں جتنا پانی ہے وہ میرے سر پر ڈال دو سکھ نے کہا بیوی جی آپ کا بیٹا بڑا ہونہار ہے میں ہمیشہ اسے دعای دیا کروں گا پھر وہ یوسف سے مسافع کرتے ہوئے بولا لیکن بیٹا جی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کشتی کو سرک کے اوپر سے لے جانے میں بلا کیا حکمت تھی یوسف نے جواب دیا بابا جی جو صاحب سلاب میں بہتے ہوئے آئے تھے وہ درختوں پر پناہ لے چکے تھے ایک عورت نے بلند آواز سے کہا ہائے میں مر گئی میں بھی سوچ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی جس کے لئے بھائی صاحب کو اتنا غصہ آ رہا ہے اور نسرین حسی سے لوٹ فوٹ ہو گئی نسرین کی نانی نے پوچھا بیٹا تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی صاحب دیکھا تھا جی ہاں یوسف نے جواب دیا بہت بڑا ہوگا وہ بیگم فریدہ ایمن نے فکر مند ہو کر کہا بڑا نہیں تھا لیکن اس علاقے کا صاحب بہت زہریلا ہوتا ہے بیٹا کدا کا شکر ہے کہ تمہیں خطرے کا احساس ہو گیا ورنہ ان درختوں سے کئی خطرناک صاحب ہماری کشتی پر ٹوٹ پڑتے ماجی یہ ہو سکتا تھا کہ کسی جگہ گھنے درختوں میں کشتی رک جاتی اور کوئی صاحب کسی شاک سے اتر کر کشتی پر آ جاتا ورنہ سیلاب کے باعث جانور میں بہت سہمے ہوئے تھے جو گاؤں سیلاب میں ڈوب گئے تھے ان کے آس پاس جنگلوں سے ہر قسم کے جانور پہلے ہی باگ گئے تھے ساپو کے لئے درختوں کے سوا کوئی جگہ نہ تھی نسرین بودلی وہ جانور جو درختوں پر چڑنا نہیں جانتے سب ڈوب گئے ہوں گے یوسف مسکر آیا اور نسرین نے فوراں اپنے الفاظ پر نظر ثانی کی کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا ماف کیجئے میں بھول گئی تھی کہ سب جانور کوئی تینہ آتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ٹانگے پر سوار ہو رہے تھے بیگم فریدہ ایمن نے محمود علی سے یوسف کا تعرف کراتے ہوئے کہا محمود میرا بہادر بیٹا یوسف ہے خدا کا شکر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تھا ورنہ خدا معلوم ہم پر کیا گزرتی نسرین نے کہا فپو جان میں بتاؤں بھائی یوسف نے کیا کہا تھا کشتی کی ملاح بہت ظالم تھے ایک تو کوئی دیو معلوم ہوتا تھا بڑی بڑی موچھے تھی اس کی نانی جان گرمی سے بے ہوش ہو رہی تھی یوسف بھائی نے کہا ما جی آپ چھپڑ سے باہر ہوا میں آجائے نانی جان باہر نکلی میں بھی ان کے ساتھ تھی پھر بہت سے لوگ چھت سے باہر نکل آئے اس بدصورت ملاح نے سب کو ڈانٹا اور وہ کھوپ زیادہ ہو کر چھت کے نیچے دوبارہ چلے گئے جہاں گرمی میں دم گٹ رہا تھا جب اس نے نانی جان کو بھی ڈانڈنے کی کوشش کی تو یوسف بھائی جان نے اتنے زور سے اتنے زور سے اس کے موہ پر تھپڑ مارا کہ وہ پانی میں گھر پڑا نانی بولی بس اب چکو جاؤ باقی کہانی گر جا کر سنا دینا محمود علی نے یوسف کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں آپ کا بہت شکر گزار ہو اور اگر نیک شہرت آپ کی نیکی کا صلح ثابت ہو سکے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نصرین کے ساتھ جلندر تک جاؤ گے تو وہاں پوچھتے پوچھتے کافی مشہور ہو جاؤ گے ویسے ابھی تو یہ ابتدا ہوئی ہے نصرین ہمارے گھر پوچھ کر جب لڑیوں کے اپنے سفر کے حالات بتائے گی تو یہ داستان بہت دلچسپ ہوگی اور جلندر تک پوچھنے پوچھتے سفر کے یہ واقعات علف لیلہ کی داستان بن جائے گے یوسف نے کچھ دیر سوچ کر کہا ہمارے راستے اول تو لاہور ہی سے جدا ہو جائیں گے ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ امرت سر تک ہم ایک ہی گاڑی میں جائیں جہاں سے بہرحال مجھے گاڑی تبدیل کرنی پڑے گی بیگم فریدہ ایمن نے کہا نہیں بیٹا تم جلندر تک ہمارے ساتھ جاؤ گے دو چار دن وہاں ٹھہر ہو گے میرا مطلب ہے کہ جلندر میں تمہاری میزبان نسرین ہوگی اور میں بھی تمہارے قیام کے دوران اسی کے والدین کے پاس رہوں گے نسرین نے جلدی سے کہا نانی جان یہ وہاں ضرور جائیں گے یوسف نے کچھ سوچ کر کہا ما جی میں پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا اور جب تک نسرین خود سے یہ نہیں کہے گی کہ اب تم جا سکتے ہو میں وہیں ٹھہروں گا نسرین نے نانی سے لپٹ کر ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ بولی بیٹا نسرین کہتی ہے کہ میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ واپس جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ آج سدھے ہمارے گل چلے تو میں پوچھتے ہی آپ سے کہہ دوں گی کہ آپ جس وقت چاہیں واپس جا سکتے ہیں یوسف بولا میں نے چچا جان کو خط لکھ دیا تھا گاؤں سے کئی لوگ مجھے ریلوے سٹیشن پر لینے آئیں گے اگر میں نہ پوچھا تو امی جان سخت پریشان ہوں گی اور گاؤں کے لوگوں کو بھی بڑی حذیت ہوگی اور دادی جان کی تو یہ حالت ہوگی کہ وہ ہر گاڑی پر مجھے تلاش کرنے کے لئے دن رات کوئی نہ کوئی آدمی بیجا کرے گی بگم فریدہ نے کہا بیٹا اگر امی جان اور دادی جان کے انتظار کا مسئلہ ہے تو تمہیں تو ایک منٹ کے لئے بھی راستے میں نہیں رکنا چاہیے کیوں نسرین نسرین نے پھر نانی سے لپٹ کر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کچھ کہا بگم فریدہ نے کہا بیٹا نسرین کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں روٹھ نہ جاؤں اور تمہیں اپنی امی جان سے اجازت لے کر بہت جلد ہمارے گھر آنا چاہیے ہاں نسرین یہ بھی کہتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا ایڈریس لکھ دے گی یوسف نے کہا یہ بہت ضروری ہے اپنے پوپا کے گھر پوچھتے ہی میرے ٹھیلے سے میری نوٹ بک نکال لیجئے یا میری کتابوں میں سے کسی کتاب کے شروع میں اپنے ابباجان ابباجی کا نام اور گھر کا پتہ پورا لکھ دیجئے واہ جی اپنے گھر کا ایڈریس بھی کوئی ادھورہ لکھ سکتا ہے محمود علی نے کہا نسرین بیٹی بہت ہوشیار ہے اس کے جو خط ہمارے گھر آتے ہیں پڑھ کر کسی کو یقین نہیں آتا کہ جو بچی چھٹی جماعت میں پڑھتی ہے وہ ایسے اندہ مزامین لکھ سکتی ہے اگلی صوبہ یوسف نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اور خلاف معمول گہری نیند سو گیا جب اس کی آگ کھلی تو چند عورتیں اور لڑکے اس کے گھر جماعتیں اور نسرین ان سے اس کی بہادری کے قصے بیان کر رہی تھی اس نے پلبر کے لئے آنکھیں کھولی پھر شرما کر زلدی سے بند کر لی خاتون کھانانے کمرے میں داخل ہو کر کہا بھائی شور نہ مچاؤ ہمارا مہمان بہت تھکا ہوا ہے دوسری عورت بولی بہن یہ شیر معلوم ہوتا ہے نسرین نے کہا آنٹی یہ تو اس وقت دیکھنے والے تھے جب انہوں نے دیو جیسے ملاح کو تپر مار کر پانی میں گرا دیا تھا نسرین کشتی کے واقعات کی ایک ایک تفصیل دوہرا رہی تھی نانی جان اچانک کمرے میں داخل ہوئی اور بولی باتونی لڑکی اب چھپ کرو اور انہیں جگا کر ناشتے کا پوچھ لو یوسف نے اسے امداد گیوی سمجھ کر کہا ماں جی میں جاگ رہا ہوں اچھا بیٹا خاتون نے کھانا نے کہا میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں تھوڑی دیر بعد یوسف اتمنان سے ناشتہ کر رہا تھا اور نسرین اس کے بیگ سے نوٹ بک نکال کر اپنا ایڈرس لکھ رہی تھی ایڈرس لکھنے کے بعد اس نے یوسف کو دکھاتے ہوئے کہا آپ یہ پڑھ لیں گے نا ارے تمہاری ہینڈ رائٹنگ تو واقعی بڑی خوبصورت ہے نوٹ بک اسی طرح بیگ میں رکھ دو اور یاد رکھو جب تک ہمارے راستے جدا نہیں ہوتے اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے نسرین کی نانی نے کہا بیٹا آج تم خوب آرام کر سکتے ہو محمود علی کہہ گیا تھا کہ گھاڑی جس پر ہمیں آسانی سے جگہ مل سکتے گی رات بارہ بجے کے بعد روانہ ہوگی انٹر کلاس کی جو بھوگی روڑی سے ٹرین کے ساتھ لگتی ہے وہ بعض اوقات کھالی جاتی ہے اور سیکنڈ کلاس کے ڈبے سے بھی زیادہ آرام دے ہوتی ہے ریل گاری دیکھ کر سٹیشن سے ضرورت کے مطابق ٹکٹ تبدیل کروائے جا سکتے ہیں باب ساتھ رات انہوں نے کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر سکر بیراج کی سیر کی اور پھر ٹانگے پر روڑی سٹیشن پہنچ گئے اور ایک آدھ گھنٹہ پہلے کراچی سے آنے والی ایکسپریس کے ساتھ لگنے والے انٹر کلاس ڈبے میں چلے گئے وہاں وہ عمر رسیدہ سے جسے انہوں نے کشتی میں دیکھا تھا پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا اس نے یوسف کو دیکھتے ہی کہا کل مجھے گاڑی نہ ملنے کا افسوس تھا لیکن اب میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں تم مجھے بہت یاد آتے رہے ہو میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے تمہارا ایڈریس پوچھ لیا ہوتا تو کسی دن تمہارے بزرگوں کو سلام کرتا پھر عمر رسیدہ خاتون کی طرف متوجہ ہوا بی بی جی سلام یوسف صاحب آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں بھائی جی اسے میرا بیٹا سمجھ لیں بی بی جی وہ تو میں سمجھ گیا ہوں ایسا لڑکا ہر ماں کا بیٹا اور ہر بہن کا بھائی ہوتا ہے آپ اس طرف آرام سے لیٹ جائے بابو کہتا تھا کہ اس گاڑی پر نئی سواریاں آنے کی امید نہیں آپ اس طرف کی دونوں سیٹوں پر قبضہ کر لیں کاکا جی تم میرے پاس اس سیٹ پر آ جاؤ اگر کوئی سواری آئی تو ہم اسے یہاں بٹھا لیں گے جب گاڑی روانہ ہوئی تو نسرین آہستہ آہستہ اپنی نانی سے بات کر رہی تھی نانی جان ایک کہانی ہوتی ہے دوسرا افسانہ ہوتا ہے اور اگر زیادہ کہانیاں جمع ہو جائیں تو ناول بن جاتا ہے یعنی یہ کہ ایک افسانہ تھا کہ یوسف بھائی کشتی پر سوار ہوتے ہی ایک ملہ کی شامت آگئی تھی نانی جان جب ہم سیلاب سے نکل آئے تھے تو یہ ایک افسانہ ختم ہو گیا تھا لیکن نانی جان چلندر ابھی بہت دور ہے بیگم احمد نے جنجلا کر کہا باتونی لڑکی میری سمجھ میں تمہاری کوئی بات نہیں آتی نانی جان کدا کے لئے آہستہ بات کرے وہ سن لیں گے تو کیا کہیں گے ارے کیا سن لیں گے وہ نانی جان میں یہ کہنا اگر اسی قسم کے ایک دو واقعات اور پیش آ جائیں فرض کرو کہ کوئی خوفناک ڈھاکو ہمارے ڈبے میں کس آئے اور بھائی یوسف پھر ڈھاکو کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس دن دیو قسم کے ملہ کے ساتھ کیا تھا یعنی یہ اسے اٹھا کر گاڑی کے باہر پھیک دیں تو کیا یہ کوئی ناول نہیں بن جائے گا نانی نے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس وقت سو جاؤں میں صوبہ یوسف سے تمہاری سوال کا جواب پوچھ لوں گی صوبہ کی نماز کے وقت یوسف گیری نین سے بیدار ہوا ریل کاری ایک سٹیشن پر ہوگی اس نے نیچے اتر کر پلیٹ فارم پر وضو کیا اور نماز سے فارق ہو کے اپنے کمپارٹمنٹ میں پوچھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اور اس کے ساتھ تین عورتیں اپنا سامان اٹھائے اندر داخل ہو رہے ہیں اور بورا سکھ ان سے کہہ رہا ہے دیکھو یہ انٹر کلاس کا دبا ہے جس آدمی سے وہ مخاطب تھا اس کا رنگ گہرا سیاہی مائل تھا اور شکل بھی اس کی کافی کریا تھی وہ بڑے سکھ کو یوں جواب دینے لگا بابا تم تو اس طرح بات کرتے ہو جیسے یہ گارج تمہارے باپ دادا کی ملکیت ہو ہمارے پاس انٹر کلاس کا سرکاری پاس ہے اور کوئی ہم اس ڈبے میں سفر کرنے سے روک نہیں سکتا اگر یقین نہیں آتا تو ٹکٹ چکر کو بلا کر پوچھ لو میں ریلوے کو بکانیر سے لیبر سپلائی کرتا ہوں اور مجھے ایک افسر کے حقوق حاصل ہیں اتنی دیر میں دو اور آدمی کمپارٹمنٹ میں ڈاکل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا اچھا ٹھیکے دار جی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کر دی جائے ٹھیکے دار نے کہا نہیں تم جاؤ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ویسے ان کو یہ شک ہے کہ ہم انٹر کلاس میں سفر نہیں کر سکتے اس لئے گارڈ کو یہاں بیج دینا رکھ دیا اور وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی نانی کے پاس بیٹھ گئی سکھ نے کہا اوہ بھائی ٹھیکے دار تم اس طرف آ جاؤ میں نے پہچان لیا کہ تم ایک بھاگڑی ہو بھاگڑی نے بے اتنائی سے مر کر سکھ کی طرف دیکھا اور اپنی عورتوں کے ساتھ ایک سرے پر بیٹھ گیا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی نسرین اور کبھی اس کی نانی کی طرف دیکھ رہا تھا اور انہوں نے نفرت سے اپنے سر کھڑکی میں سے باہر نکال رکھے تھے کچھ دیر بعد ایک عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر نسرین اور اس کی نانی کے پاس آ بیٹھی پھر اس نے پاؤں اٹھا کر سیر پر رکھ لیے نسرین نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں چاننی کے دو یا تین موٹے موٹے گڑے پڑے ہوئے ہیں جو اس کی کلائیو کی طرح موٹے تھے یہی حال دوسری عورتوں کا تھا یوسف ناول پڑھنے میں مشغول تھا پھر بھی کبھی کبھی وہ ان کی حرکات دیکھ لیتا تھا اگلے سٹیشن پر اس نے اٹھ کر پوچھا ما جی آپ کے لئے ناشتہ لاؤں ہاں بیٹا منگوالو نسرین کو بھوگ لگ رہی تھی یوسف باہر نکل گیا جب بیرا ناشتہ لے آیا اس نے بھاگری عورت سے کہا انہوں نے ناشتہ کرنا ہے اس لئے آپ درمیان میں سے ایک طرف ہٹ جائیں وہ بربراتی ہوئی اٹھی اور دروازے کے پاس بیٹھ گئیں کچھ دیر بعد یوسف نے چائے پینے کے بعد اپنے ٹھیلے سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے میں مشغول ہو گیا اچانک اس کی طرف اس کی نظر دوسری طرف جا پڑی نسرین سرمیگی سی حالت میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور اپنی موٹی سی بھاگری عورت کی بجائے ٹھیکے دار خود وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک ثانی کے لئے یوسف کا سارا کھون سمت کر اس کے چہرے پر آ گیا اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر نسرین کی طرف دیکھا اور اس نے اپنے دوپٹے کا وہ حصہ جس پان کی پیک کا دھاگ لگا ہوا تھا سامنے کر دیا اوہ بھاگری کے بچے اوہ بھاگری کے بچے تمہیں ہر جگہ گندگی فیلاتے ہوئے شرم نہیں آتی اس نے گسے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا بھاگری نے جواب دیا تمہیں گسہ کس پات پر آ رہا ہے بابو میں نے کھرکی سے باہر دھکا تھا لیکن ہوا کے زور سے اس لڑکی کے باہر لڑکے ہوئے دوپٹے کا سرہ تھوک کے سامنے آ گیا تھا یوسف چھلایا یہاں سے اٹھ جاؤ جلدی بھاگری نے کہا ہے کہ گھاڑی کسی کے باپ اور ابھی اس نے اپنا فکرہ پورا نہیں کیا تھا کہ ایک زور دات تمہچے کی آواز سنائی دی یوسف نے اسے گھردن سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر اتنے زور سے دکھا دیا کہ وہ صدا بہت الکھلا میں جا گیا کمپارٹمنٹ کے اندر جو اچانک ایک سکوٹ تاری ہوا تھا اس میں پہلی آواز بھوڑے سکی سنائی دی کاکا جی آپ ادھر آ جاؤں میں نے اس بھاگری کی شکل دیکھتے ہی یہ محسوس کر لیا تھا یہ اس ملاحظ سے زیادہ ہی بے وکوف ہے نسرین نے کہا نانی جان مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ قصہ اب ناول سے بھی زیادہ طبیل ہو جائے یقینا یہ تو ان بھوتو میں سے ایک ہے جن کے قصے سنا کر آپ مجھے درائیا کرتی تھی بھاگری عورتیں جو ایک سانی کے لئے سہم کر رہ گئی تھی یکا یک گھالیاں دینے لگی وہ ان گھالیوں کا حدف یوسف سے زیادہ نسرین اور اس کی نانی تھی جو الفاظ یوسف کی سمجھ میں آ سکتے تھے وہ ناقابل برداشت تھی اسے ایسی عورتوں سے لڑنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا وہ گسے اور بے بسی کی حالت میں اپنے ہوت کارٹ رہا تھا نسرین کی نانی باہر دیکھ رہی تھی اور نسرین اس کی گود میں مو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی بوڑے سکھ نے یوسف کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کیوں بیٹا آخر لڑکے لڑکے ہی ہوتے ہیں نا بابا جی یوسف نے بے جارگی کی حالت میں کہا اگر انہوں نے زبان بن نہ کی تو میں انہیں گاڑی سے باہر پھیک دوں گا واہ کا گا جی سکھ نے کہا اتنے چھوٹے سے کام کیلئے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالو گے یوسف نے کہا بابا جی میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ انہیں گاڑی سے اٹھا کر باہر پھیک دوں یا خود گاڑی سے چھلانگ لگا دوں ذرا اپنا کان میرے قریب کرو یوسف نے فورا اس کے حکم کی تعمیل کی سکھ نے کہا ان عورتوں کی زبان کنجی تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا کنجی گماؤ یہ عورتیں خاموش ہو جائیں گی وہ کیسے وہ جو مزے سے بیتل کھلا سے سر نکال نکال کر اپنی عورتوں کی کارکزاری دیکھ رہا ہے اسے پکڑ لو وہی کنجی ہے جب وہ دہائی دے گا یہ خاموش ہو جائیں گی یوسف اتمنان سے آگے بڑھا اس نے ٹھیکے دار کو چوٹی سے پکڑ کر اٹھایا ساتھ ہی اسے کی آواز سنائے دی کاکہ ہوشیار ہو جاؤ اس کے ہاتھ میں چاکو ہے یوسف نے جلدی سے ایک طرف ہٹ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن چاکو کی نوک اس کے بازو کو زخمی کرتے ہوئے نیچے فسل گئی جواب میں یوسف نے یکے بعد ڈگرے چند بھرپور مکے رسید کر دیئے اور وہ نیچے گھر پڑا یوسف نے پھر اسے اٹھایا اور آکھ جپکنے کی دیر میں بھاگری کی ٹانگی گھاڑی کے اندر اور جسم کھڑکی کے باہر تھا وہ کہہ رہا تھا اگر اب میں نے کسی عورت کی آواز سنی تو میں کھڑکی کے باہر پھیک دوں گا بھاگری چڑھایا ارے کم بکتو تم میری جان لے کر ہی چھوڑو گی بھگوان کے لئے چپ ہو جاؤ عورتیں جو پہلے یوسف کی کھون علود کمیج دے کر سہمی ہوئی تھی ایک دم کھاموش ہو گئی یوسف تم فوراں اندر آو نسیم کی نانی نے جلدی جلدی اپنی گھٹری سے ایک ڈپٹا نکالتے ہوئے کہا بھوڑے سکھ نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا مجھے چار انگل چوڑی پٹی پھار دے ابھی زکم کس کر باندھنے سے خون بند ہو جائے گا اور سٹیشن پر پوچھتے ہی ہم ڈاکٹر کو بلا لیں گے نسیم کی نانی نے پریشانی کے عالم میں ڈپٹے سے ایک طرف کپڑا اتارنے کی بجائے لمبے رکھ پٹی پھار دی سکھ نے پٹی پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے یوسف کا بازو پکڑا اور کہا سکھ نے یہ کہہ کر سیٹ کے نیچے سے اپنا بھیک نکالا اس میں سے ایک بوتل نکالی پھر پٹی کا ایک ٹکڑا اتار کر بوتل کے سیاہ مادے سے تر کرتے ہوئے کہا یہ قیمتی توفہ میرے بیٹے نے دیا ہے میرا خیال تھا کہ کسی خاص آدمی کو پیش کروں گا آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن اس موسم میں اتنے گندے چاکو کے زخم کو کسی ایسی چیز سے صاف کیا جا سکتا ہے کمرے میں بدبو فیل چکی تھی اور یوسف کے لئے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ سردار جی کی قیمتی شے کیا ہے یوسف نے اپنے چہرے سے تکلیف ظاہر نہ ہونے دی اور بھاگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتا کہ اس سفر میں میرے ہاتھ تم جیسے بدصورت آدمی کے کھون سے رنگ جائیں اس لئے اپنے سامان اٹھا کر دروازے میں رکھ لو اور جو ہی اگلا سٹیشن آئے اس کمپارٹمنٹ سے دفع ہو جاؤ اور دیکھو پھر وہ بولا تمہاری عورتیں جو گندی زبان استعمال کرتی نہیں ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ اس معصوم بچی اور ماں جی دونوں سے معافی مانگو ورنہ میں ایک منٹ سوچے بغیر ان چوریلو کو ایک ایک کل کے چلتی گاڑی سے نیچے پھیک دوں گا بھاگری چلایا میری طرف آنکھیں پھار پھار کر کیا دیکھتی ہو ماجی کے پاؤں پکڑ لو وہ آگے بڑھ کر بیگم احمد اور کبھی نسین کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے ماجی ہمیں معاف کر دو ہم سے گلتی ہو گئی ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اگلے اسٹیشن کے آسار نظر آنے لگے تو یوسف نے کہا بس اب چکے سے اتر جاؤ ہمیں تنگ نہ کرو اور وہ لوگ گھاڑی رکتے ہی ایک منٹ کے اندر اندر اپنے ساز و سامان سمیت قائب ہو گئے بھوڑے سکھ نے کہا بی بی جی میں ڈاکٹر کا پتا کرتا ہوں چند منٹ پارٹ وہ اپس آیا تو بیگم احمد نے پوچھا کیوں بابا جی ڈاکٹر نہیں ملا بہن جی میں نے اگلے سٹیشن پیغام بیج دیا ہے ڈاکٹر وہاں موجود ہوگا یوسف میں بی بی جی کو محض اتمنان دلانا چاہتا ہوں ورنہ ڈاکٹر بھی دیکھے گا تو شاید پٹی بننے کی ضرورت محسوس نہ کرے گا علاج میرے پاس موجود تھا لیکن بہن جی کو بتاتے ہوئے شرم آتی تھی اچھا اب گاڑی چلنے والی ہے اگلے سٹیشن پر میں ڈاکٹر کو یہی لے آوں گا جب بوڑا سکھ اتمنان سے بیٹھ گیا تو یوسف نے کہا بابا جی میں آپ کا بہت شکر گزار مسکر آیا شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے جو تمہاری وجہ سے ایک چھوٹے کام کے لئے زندہ رہا ورنہ اگر کشتی پر تم نہ ہوتے تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید میری زندگی کا ختم ہو گیا ہے اگلے سٹیشن پر ڈاکٹر کمپاؤنڈر اور سٹیشن ماسٹر تینوں اس کے ڈبے میں پہنچ گئے باہر پولیس کا ایک تھانے دار اور پولیس مین ریلوے سٹیشن پر کھڑے تھے ڈاکٹر نے پٹی کھول کر زخم دیکھا اور مطمئن ہو کر کہا زخم صاف کر کے دوبارہ پٹی کر دیتا ہوں ٹانکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی احتیاطاً ایک ٹکہ بھی لگا دیتا ہوں یہ زخم بہت جن منمل ہو جائے گا آپ کو چند گھولیاں بھی دے دیتا ہوں بڑے سکھ نے کہا ہار ڈاکٹر سائی بگوان آپ کا بلا کرے ٹکہ ضرور لگائیے سخمی کرنے والا بہت گھندہ تھا تھانے دار نے اندر گشتے ہوئے کہا پرچہ کون لکھوائے گا اور ملزم کہاں ہے سکھ نے کہا تھانے دار جی آپ بہت دیر سے آئے ہیں آپ کو تو کوئی نجومی ہی بتا سکتا ہے کہ ملزم کہاں ملے گا آپ اپنی ریپورٹ میں لکھ سکتے کہ ملزم نے بھاگنے سے پہلے جرم کی معافی مانگ لی تھی تھانے دار نے سوال کیا کس سے معافی مانگی تھی ہم سے جناب تھانے دار نے جنجلا کر کہا یہ کیا بات ہوئی زخم کسی کو آتا ہے اور معاف دوسرے کرتے ہیں سکھ نے کہا تھانے دار جی آپ تلکی سے بات نہ کریں یہاں کاکا جی کی ماں جی بھی بیٹھی ہوئی ہے کاکا جی کون ہے تھانے دار نے پوچھا یہی جس نے ان پاگل ٹھیکے دار کو اس کی بتزبانی کی سزا دی تھی سردار جی آپ کیا کہہ رہے ہیں پاگل ٹھیکے دار کون جی پاگل ٹھیکے دار وہی تھا جس نے کاکا جی کا زخم دیا تھا پھر مار بھی کھائی یہ بھی کی اور باغ بھی گیا توبہ بھی کی اور باغ بھی گیا آپ کا مطلب ہے اسی میں چاکو مارا تھا تھانے دار جی میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں اب تو شاید وہ واپس بکا نیر جا چکا ہوگا تھانے دار نے دوبارہ سوال کیا سردار جی آپ سیدھی طرح کوئی بات نہیں بتا سکتے تھانے دار جی اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ بکا بکا نیر کا رہنے والا ہے تو میں اس کیس ہوا کیا سوچ سکتا ہوں کہ واپس بکا نیر چلا گیا ہوگا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ وہ بکا نیر کا رہنے والا ہے جناب وہ خود ہی تو یہ کہتا تھا اور راستے میں جو لوگ اس سے ملنے آئے تھے ٹھیکے دار جی کہہ کر اسے سلام کرتے تھے وہ بکا نیر کے باشندے معلوم ہوتے تھے تین عورتیں اس کے ساتھ تھی جن میں سے ایک نے کم از کم ایک ایک سہر چاندی پین رکھی تھی اور وہ بھی اپنے لباس سے بھاگری عورتیں معلوم ہوتی تھی اب میں اگر کوئی پولیس کا چھوٹا موٹا آفسر ہوتا تو شاید میرا دماغ سیدھے طریقے سے نہ سوچتا اور میں یہ سمجھتا کہ یہ لوگ کسی اور علاقے کے باشندے ہیں اور مجھے میری آنکھیں دوکھا دے دیتی اس پر سب ہس پڑے اور تھانیدار نے ہستے ہوئے کہا سردار جی آپ میری عمر کے ہیں اور میں آپ کی باتوں کا کوئی جواب دے نہیں سکتا سکھ نے ہستے ہوئے کہا تھانیدار جی جواب دینے کے لئے یہ جگہ ٹھیک نہیں یہ چھوٹا سا شہر ہے نا میں اس کے ساتھ بڑی دور سے سفر کر رہا ہوں اور میں دوبارہ دو بار یہ دیکھ چکا ہوں کہ جب کوئی بتمیزی سے گفتگو کرتا ہے تو بڑی تیزی سے اس کے ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ وہ مجرم جس نے اس پر چاکو سے حملہ کیا تھا ریلوے کے سرکاری پاس پر سفر کر رہا تھا زیادہ پان کھانے سے اس کے دانت سیاہ ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ جو عورتیں سفر کر رہی تھی وہ بھی پان کھاتی ہیں اور خوب تھوکتی ہیں سٹیشن مائسٹر نے تھانے دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھانے دار جی آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے مجرم ایک خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ باغ نہ سکے میں بھی فون کرتا ہوں تھانے دار نے موٹتے ہوئے کہا ہاں بھائی سائب فون ضرور کیجئے سکھ نے کہا ڈاکٹر اور اس کا ماون میگ گاری سے اتر گئے اور جاتے ہوئے ڈاکٹر نے یوسف کے کندے پر ہاتھ رکھے کہا یوسف صاحب اب آپ آرام سے لیٹ جائیں میں پولیس سے بھی کہہ دوں گا کہ اس ڈبے میں ایک ایسی سواری ہے جسے کسی پاگل نے زخمی کر دیا ہے اس لئے کسی اور کو راستے سے نہ بٹھایا جائے بیگم فریدہ احمد نے گار سے کہا بھائی ڈائننگ کار والے سے کہہ دیں کہ ٹھیک بارہ بجے ہم سب کا کھانا یہیں بیج دیا جائے گار نے پوچھا ان سردار صاحب کے لیے کھانا بیج دیا جائے سکھ نے جلدی سے کہا نہیں بیوی جی صبح میں ناشتے کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا آیا تھا بیگم احمد نے کہا اچھا بیرے سے کہنا کہ ان کے لئے تھنڈے دودھ کا ایک جگ لیتے آنا چینی ڈال کر سکھ نے کہا بہن جی دودھ ایسی چیز ہے جس سے میں انکان نہیں کر سکتا دوسری سیٹ پر یوسف لیٹ گیا اور بیگم احمد نے کہا بیٹا زخم میں کوئی تکلیف تو نہیں جی نہیں نسرین بولی ڈاکٹر کی دو گولیاں ابھی کھا لیجئے میں پانی لاتی ہوں اس نے پانی کا گلاس پیش کر دیا یوسف نے گولیاں موں میں ڈال کر پانی کا گوٹ لیا اور فلیٹ گیا نسرین بولی یوسف بھائی ٹیکے سے آپ کو درد ضرور ہوگا جب انہوں نے ٹیکے کی سوئی آپ کے جسم میں چب ہوئی تھی تو نانی جان نے فوراں دوسری طرم موں پھیل لیا تھا اور میں اگر آنکھیں بند نہ کر لیتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی جب میں نے آنکھیں کھولی تو سوئی ابھی تک آپ کے بازوں میں تھی اور آپ آرام سے لیٹے ہوئے تھے پھر میری طرف آپ نے دیکھا اور وہ اسکرانے لگے بلا اس میں وہ اسکرانے کیا بات تھی یوسف نے لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا تو میں بلا وجہ خوب زیادہ دیکھ کر مجھے ہسی آگئی تھی یعنی آپ کو درد بلکل نہیں ہوا ہوا تھا لیکن اتنا معمولی کہ میں نے محسوس بھی نہیں کیا میں سچ کہتی ہوں کہ خوفناک سوئی دیکھ کر تو نانی جان بھی ڈھر گئی تھی جب سوئی بچوں کو چوب ہوئی جانے لگے تو مائے ڈھر جاتی اگر میری ماں یہاں ہوتی تو شاید وہ ڈاکٹر کو برا بلا کہنا شروع کر دیتی لیکن یہ تو میری نانی جی ہیں ماں کی ماں کا دل ماں سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے نصریر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں آپ کا سر دبا دوں وہ کیوں میں نانی جان کا سر دبایا کرتی ہوں اور امی اور ابو کا بھی اور کبھی کبھی امی میرا سر دبایا کرتی ہیں مجھے سر دبانے کی عادت نہیں ہے اگر کوئی مجھے ایسی بہن ہوتی تو آپ کو یہ عادت پڑ جاتی ہے اگر تم جیسی بہن ہوتی اور کئی ایسی عادتیں پڑ جائیں جو اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں مثلا مجھے پڑنے اور سوچنے کے ساتھ بھات کرنے کی عادت بھی پڑ جاتی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سچ مچ آپ کی بہن ہوتی اور ہمیشہ آپ کے پاس رہتی تو آپ باتیں زیادہ کیا کرتے اور لڑایاں بھی ہم بہت کیا کرتے یوسف حس پڑا یہ تمہاری بات تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گا کہ تم مجھے ایک لڑکا گوار سمجھتی ہو بلکل نہیں بھائی جان آپ مجھے لڑتے ہوئے بھی بہت اچھے لگتے ہیں میں آپ کے لئے یہ دعا کروں گی جب آپ اچھی طرح کتابیں لکھا کریں تو ساری دنیا انہیں پسند کریں اور نانی جان بھی آپ کے لئے دعا کیا کریں گی ماجی یوسف نے بیگم احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے آج کل نیک لوگوں کی دعا کی سخت ضرورت ہے میری مصیبت یہ ہے کہ لوگ کلم سے روزی کمانا نمکن قرار دیتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اپنا رزق حلال رزق اس فن سے تلاش کرو بیگم احمد نے یوسف کی جانب پورے انہماک سے دیکھا تو وہ انہیں حمدت پا کر کہنے لگی میری بتنصیبی تو یہ ہے کہ میری ابا جان بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ میری کوئی تحریر کسی اخوار یا رسالے میں شائع ہو وہ مجھے پڑھنے سے نہیں روک سکے لیکن مجھے قابل اشاعت مضمون یا افسانہ لکھنے نہیں دیتے نسرین کی نانی نے کہا کیوں بیٹا ایک پڑے لکھے آدمی میں جان دینے سے پہلے ایک ناول لکھنا شروع کر دیا تھا جسے میں ابا کے خوف سے چھپ چھپ کر لکھا کرتا تھا لیکن میں نے ابھی چند صفات ہی لکھے تھے کہ ایک دن وہ اچانک میرے کمرے میں آ گئے اور وہ لکھے کاغذ چھپانی کے کوشش میں پکڑا گیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں نے کیا لکھا ہے اگر وہ پڑھ لیتے تو شاید واپس چلے جاتے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چند صفات بار پر پڑھوا کر سنتے مگر انہوں نے سارا مسفودہ پرزہ پرزہ کر ڈالا اور میرے لئے گسہ پی جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا نسری نے کہا میں آپ کے لئے دعا کیا کروں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کے ابباجان اور خاندان کے ہر آدمی کا دل نرم کر دے اور یہی دعا میری نانی جان میرے ابو امی اور ہم سب کے لئے